السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سردی انجوائے کریں گے کینا نا آپ لوگ بیٹھ لیکن دبائی میں اتنی سردی نہیں ہے دبائی میں موسم نورمل ہے چلتے ہیں اپنی ریشپ کی طرف چینے کی دال کو میں نے پہلے ایک گھنٹے پہلے اس کو بھگو دیا تھا یہ بلکل سوفٹ سی ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے پانی بوائل کیا چینے کی دال کو اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے جو یہ دال جب بوائل ہو جاتی ہے جو پڑاتے اس کو آپ نے نکال دینا ہے ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس لیا ہے ہرہ دھنیا لیا ہے ہری مرچے لیا ہے گرم مسالہ لیا ہے نمک پیسا ہوا دھنیا حلدی لال مرچے پیسا ہوا گرم مسالہ اور کالی مرچے دو سمال سائز میں میں نے ٹاماتر لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہری مرچے اور ہر ہی یہ دال دال ہ ESTھ نenni مروحید ہے ہول کر چکی ہے پیس ایک پیسے ہوں پیس Ito constantogenی موضوع پیسکارا سامٹ پیاس ہمیں پیاس قرط ہو جائے پیسا ہلا پیسکارا سامٹ سے پیسٹ ہو جائے اور پھر اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے پھر اس کے بعد جو کٹی ہوئی ہری مرچے ہمارے پاس تھی وہ آپ نے ہری مرچے آپ نے اس کے اندر آئٹ کر دینا ہے پھر اس کو بھی ہلکے سے آپ نے مکس کرنا ہے پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو فل وچ کیا کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں آپ نے اس کے اندر آئٹ کر دینا ہے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے ٹماٹر کو یہ بہت مزید کی ریسپی آپ لوگ ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی پھر آپ نے اس کے اوپر ڈھککن ڈھک دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے جو ٹماٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں پھر آپ نے اس میں پیسیو ہی لال مرچے آئٹ کر دینا ہے لال مرچے آپ اتنی آئٹ کرنا ہے جتنی آپ کی گھر میں سپیسی کھاتے ہوں میں نے دو چمچ لال مرچوں کے ڈالے ہیں دو چمچ میں دھنیا پورڈر ڈالوں گی پیسا ہوا دھنیا ہاف چمچ میں نے ہلدی پورڈر ڈالنا ہے اس میں اور ہاف چمچ ہی میں گرم مسالہ ڈالوں گی پیسا ہوا پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھئے گا ہماری دال بہت سپیسی اور بہت مزیدار دال بننے والی ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور اپنے گھر میں بنائیے گا اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں لازمی آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو ڈال کیسی لے آپ نے ہلکہ ہلکہ اس کو فرائے کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دینا اور ہلکے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے میں روزانہ کوئی نہ کوئی ریسپی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی آپ لوگ بس میرے چیم مجھے سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اور مجھے لائک بھی کریں اور اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگا کریں تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں پانچ منٹ بعد آپ نے دھکن ہٹانا ہے تو دیکھئے کہ تری بلکل اوپر آ جائے گی ہمارا مسالہ جو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب جو چنے کی دال ہم نے بوائل کیوئی تھی وہ چنے کی دال آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے اور ہلکے ہلکے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے زیادہ تیز مت مکس کیجئے گا کیونکہ اگر آپ لوگ کی دال سوفٹ ہوئی ہوگی تو بلکل ٹوٹ جائے گی آپ نے بس ہلکا سا اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ جو تری ہے وہ اوپر ہی رہ گی ہلکا مکس کریں گے تو تری اوپر رہ گی زیادہ آپ چمت چلیں گے تو تری ختم ہو جائے گی اس میں سے آپ نے بھی اس کے اوپر ہری میرچے ایٹ کر دینی ہے ہرا دھنیا جو ہم نے کاٹ کے رکھ ہوا تھا وہ ہرا دھنیا ایٹ کر دینا ہے تینکیو ایبریون جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میری ویڈیو کو وچ کرتے ہیں فل اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں ان کا بھی بہت بہت تینکی آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسی طرح کی ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کر دی رہوں تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے اور اس کے اوپر آپ نے بلیک پیپر ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا ہماری چنے کی دال کی ریسیپی تیار ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو ایبریون